موسیقی 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 ہے نہیں مرچہ رگڑ کے نکھا سکتا بڑھا کے نکھا سکتا ہے ایسا سی زندگی برواب کرتا ہے ناظرین سرنے سال آڑا بھی مشکل کرتا ہے سا تھا تیکسلا آدے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ چند اور لوگ موجود ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صلوب علیکم صلوب علیکم صلی اللہ افرائی ماشاء اللہ یہاں پر ریڈی لگتے ہیں تو کیسے گزارہ کرتے ہیں ہے اتنی مہنگائی میں سر گزارہ بہت مشکل ہوگی ہے کتنی مہنگائی ہوگی ہے پرٹرول ڈیزر بیل بجلی کے گارکر نظام چلانا بہت مشکل ہوگی ہے صحیح ہے گورومنٹ کو چاہیے ان چیزوں پر کچھ نظر سانی کرنی چاہیے اچھا کیسے ما شاء اللہ آپ کے بچے ہوں گے کتنے بچے ہیں آپ کے بچے پانچ سات بچے سات بچے ما شاء اللہ تو کیسے گزر بسر ہوتا ہے آپ کا ریڈی میں جو ہے وہ گزارہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کو مہنگائی کے حوالے سے یہی کھانے چاہتے ہیں گریبوں کو بارے میں سوچنا چاہیے ان چیزوں میں پٹرول ہوگی آئے دن میں یہ گیس کے بل ہوگی بجلی کے بل ہوگی ان میں کمی کرنی چاہیے یہ مین چیز ہے گریب آدمی کے لیے ان چیزوں کو کم کرنا چاہیے کو عوام خوش آلی ہونا چاہیے یہ چیزوں سے عوام ہم بہت بریشن ہمارے ساتھ ایک شاپ پر موجود ہیں موبیل کی شاپ ان کے ان سے ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر علیکم السلام علیکم اسلام کیا کہنا چاہیں گے کہ جو باقی چیزوں کے ساتھ موبیل اسیسریز یا موبیل کے ریٹس بھی اپ ہوئے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے اسے والے سے اصل میں پہلے تھا کہ مناسب ریٹ میں مل جاتا تھا موبیل اب تو ہر بندے کے لیے موبیل نے مشکل بن گیا ہے صحیح ہے ہر اپنے جیسا جو شہری بندہ ہے وہ پھر بھی گزارہ کر لیتا ہے اس چیز کا موبیل کا رینج گار لیتا ہے موبیل لے لیتا ہے لیکن جو ہمارے سے کم مظل کے جن کی اتنی کپیسٹری نہیں ہیں جو اتنا فورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے لیے لینا موبیل بہت مشکل بن چکا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے باس ماشاءاللہ موبیل پڑے ہیں تو یہ پہلے کتنے کا تھا فرض کریں یہ ایک موبیل ہے تو اب یہ کتنے کا ہے کتنے پرسنٹ تقریبا اس میں اضافہ ہوا ہے یہ پہلے ٹھرٹی فائیو میں باکس پیک مل جاتا تھا اب یہ یوز میں اس کی ٹھوٹی فائیو ملے کے اس کی پرائز ہے تو جس کی وجہ سے ہر بندے کی یعنی ٹھرٹی فائیو میں یہ ڈبا پیک ملتا تھا اب یہ یوز میں ٹھوٹی فائیو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی دس ہزار تو یہ سیکنڈ ڈبا پیک کی بات کریں تو یہ ٹھوٹی فائیو پیک اور آپ ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کی ریشو جو ہے وہ کتنی بڑھ گئے یہ میرے خیال میں میکسیمم پانچ یا چھ ماہ میں یہ ریٹ ہوئے ہوں جی اسی طرح ہی ہے چار سے پانچ ماہ میں یہ ریٹ ہوئے ہیں چار سے پانچ ماہ میں یہ اتنے جو ہیں وہ ریٹ انکریز ہوئے ہیں جی ناظرین ہم اس وقت جو ہے ایک ٹک شاپ موجود ہیں ہمارے ساتھ جی شاپ کی پر موجود ہیں اس سے ہم بات کریں گے موجودہ مہنگائی کے حوالے سے اسلام علیکم صاحب کیا حال جالہ صاحب الحمدللہ صاحب الحمدللہ صاحب اچھا یہ بتائیے گا ہمیں کہ جو مہنگائی ہے وہ کس قدر ہوئی ہے اس وقت بھائی آپ کے سام نہیں ہے ہاں جی یہ دیکھ لیں یہ بسکٹ بڑے ہوئے ہیں ہاں جی بسکٹ بڑے ہوئے ہیں اچھا یہ بسکٹ بڑے پندرہ ہوئے گا تھا یہ چالیس کا چھوٹا نگال دیا اور پچیس روپے گا اچھا یہ وہاں ناظرین یہ دیکھیں یہ کیا سائز کیا ہے اور یہ پچیس روپے گا یہ بتا رہے ہیں یہ اس سے بھی ہاتھ ہوگا ہے اس سے بھی ہاتھ ہے جو دولہ نے دیکھ لیے اچھا یہ بسکٹ جو ہے وہ پہلے کتنے کا تھا یہ پندرہ روپے گا تھا اچھا اب یہ چالیس کا ہوگیا اور اس کا ہاتھ نکالا اور پچیس روپے گا اچھا اچھا ناظرین مہنگائی کی ریشو آپ دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ روز مرا چیزیں ہیں یہ بچے کھاتے ہیں بڑے بھی سے چائے کے ساتھ لیتے ہیں لیکن اب ان کے ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس یہ ایک بسکٹ ہے یہ دیکھ لیں اس کا سائز دیکھ لیں اور اس کا ریٹ دیکھ لیں اچھا ناظرین ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے اگر ان کے پاس کول ڈرنگ دیکھی جائے اسی طرح اور باقی جو چیزیں ہیں ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں یہ سگرٹ پہلے ساٹھ روپے کی ٹبی تھی اب دو سو بیس روپے کی ٹبی تھی یہ دیکھیں نہیں ساٹھ سے دو سو بیس روپے اب پندر روپے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین مہنگائی کی جو ریشو ہے بڑی سفیڈ سے بڑھ رہی ہے شاپ کی پر سے ہم نے بات کی ہے دیکھ لیں آپ کے اب جو ہے عوام کا اب کیا کہنا چاہیں گے اس سے کوئی سیل میں فرق پڑا ہے آپ کی کام ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے داری بات ہے سیل میں تو فرق پڑے گئیں اس سے آگے کوئی رہ نہیں گیا کسر نہیں چھوڑی کوئی قومت میں صحیح ہے تو آپ سے جو لوگ مطلب میں کہتا ہوں کہ فرض کہیں پچاس کسمر آتے تھے آپ کے پاس زیر میں تو آپ کتنے آتے ہیں داری بات ہے کسمر بہت کم ہو گیا بہت کم ہو گیا لوگوں کا گزارہ مشکل ہو گیا ہے ایک ٹائم کا کھانا نہیں بنتا ہوں مزدور طبقہ بلکل پسٹوکا جی ناظرین شاپ کی پر ہو چاہے مزدور طبقہ ہو ہر طبقے کو مہنگائی سے فرق پڑتا ہے ظاہری بات ہے آگے وہ بتا رہے ہیں کسمر جو ہمارے زیادہ آتے تھے لیکن اب جو ہے ہماری مہنگائی کی وجہ سے جو ہے کسمر کی ریشو بھی کام ہو گیا ہم اس وقت ایک پیٹرول پمپ میں موجود ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں انہوں نے پیٹرول ڈلوایا ہے ان سے ہم بات کریں گے جو ہے گورنمنٹ نے پیٹرول بمپ گیا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سار اسلام علیکم یہ بہت بورا تھی ہے پہلے آپ کتنے کا پیٹرول ڈلواتے تھے تو کتنا آپ کا جو ہے وہ مائلیج تھی اب کتنا ڈلواتے ہیں اور کتنا یعنی مرسکل آپ کا جلتا ہے پہلے ہم دو سدہ ڈلواتے سے دو دن چل جاتا تھا لیکن اب آدھا دن بھی نہیں چلتا تین سو دہ ڈلوانے تو بعد بھی نہیں اچھا یعنی اب آدھا دن بھی نہیں چلتا پہلے آپ دو سو میں پورا دن جو ہے وہ چلتا مہنگائی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں اس کے علاوہ ہر چیز میں نے ٹیکس ڈال دیا ہے نظام پھر بھی نہیں بہتر در رہے کسی بھی چیز تا پٹرول پہ ہر چیز پہ ٹیکس ہر چیز پہ ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیکس ڈال دیا ہے لیکن نظام کو بہتر نہیں کر رہے ہیں ٹیکس پہ ٹیکس جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے دیکھ رہا تھا وہاں سے جو ہے وہ پیدل موٹر سائیکل کو لے کے آ رہے تھے پٹرول ان کا ختم ہو گیا تھا اسلام علیکم سر علیکم اسلام بھائی جن کیا حال ہے سر ٹھیک ٹھیک آپ سر بتائیں کہ کیا مسئلہ بنا پیدل لے کے آ رہے تھے بھائی جن پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ابھی ڈلواتے ہیں پتہ نہیں چلتا ختم ہو جاتا کیا کریں ادھر سے پٹرول مہنگی انہوں نے کر دیا ادھر سے بجلی مہنگی کر دیا انہوں نے بیڑا گرک ہوئے کڑی یہاں دا لوٹ کے کھا گئنے ملک نو تے ہون جڑا ہے پان گزارہ تے کرنا نہیں جتے کہ لیٹر دو لیٹر پائدہ بہت مہنگا ہی ہو گئی سمجھو گل باہر ہو گئی ساڑی تے اچھا کیا کہنا چاہیں گے اب کیا اس کا حال کیا ہے دن با دن ٹیکس لگ رہا ہے اس کا حال یہ ہی ہے ان کو چھتر مارے سب کو عوام کو باہر نکلنا چاہیے گنجیاں نو تے بندہ لمیاں پالوے صحیح ہے تے جڑا نو کڑ کے تے جڑا نو سارا جڑا نظام دوبارہ سیٹ کتا جاوے جڑے جڑے سیاسدان جان چھڑانے نہ کھلو یعنی آپ چاہتے چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکمران ہے جو بھی سیاسد ہیں ان کے باس کی بات نہیں ہے یہ ان کسی کے باس کی بات بھی نہیں ہے پاکستانی قوم کو سیدھا کرنا اور اس میں ایک ایک کنٹرول کرنا صحیح ہے بجلی کا بل کتنا ہے آپ کا چودہ زار بجلی کا بل ہے بھائی جنگ نا کچھ بالی دانا کچھ اور چودہ زار بل آگا سی تیران آگئے میں سمجھا گلتے بل سوٹے گئے موٹر سیکل پچھے موٹر سیکل آتی بجلی آلے بل دے پچھے میں نے کہا یار تو بلے گلتے دے گئے انہوں نے کہا پاہی نام پڑھ ہوتے میں نام پڑھا سارٹسی کا بل سچا ہوں چودہ زار بل آگئے پہلے کتنا آتا تھا پہلے آتا تھا چارزار پانتالیس سو پہنتیس سو چارزار پانچزار زیادہ سے زیادہ اتنا آتا تھا ناظرین آپ ریشو دیکھ سکتے ہیں چار پانچ ہزار سے چودہ ہزار تک بل ہے اور بھائی جو ہے وہ موٹر سیکل پہلے ان کا پہلے ہی ذہن ہوگا شاید پٹرول جو ہے وہ اتنا ہمارا پٹرول پام تک پہنچ جائے گا لیکن یہ پیدے لے کے آئے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عوام کی مشکلات کا اور ان کے دکھوں کا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں پٹرول ڈلوانے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں نے روک لیا ہے تو اسلام علیکم سر علیکم السلام کیا حال جانا جناب اچھا سر پٹرول پوانا آئے ہو کی کہنا جاؤ گے مہنگائی دے والے نہ پٹرول جڑا مہنگا آیا اس سوال ہے سر جتھے اسی پواندے سی ڈائی سو دا دو سو دا پہلی گالت ہے اچھا ڈائی سو دا پواندے سی ساڑا ہفتہ پواندے سی پواندے سی ساڑا ہفتہ اچھا یعنی بچت شروع کرتی ہوں بچت کی یہ رونا شروع کرتا ہے بچت نہیں اچھا رونا شروع کرتا ہے بلکل بلکل یہ کہتے تھے کہ ہم مہنگائی جو ہے وہ کام کریں گے لیکن آپ جو مہنگائی کی ریشو ہے وہ آپ کے سامنے کیا کہنا چاہیں گے لوگ مارچنزوں نے شروع کیا تھا مہنگائی کام کرنے کیا صحیح ہے لیکن دو کھنپے یاد یعنی ابھی تک مہنگائی کام نہیں ہوئی ہے تو کون کرے گا یہ مہنگائی کام یہ مہنگائی صرف اللہ دیاد دے سکتا ہے کوئی میں حکمان کو نہیں کہنا چاہتا فلاں کرے گا سب کو اپنے پیٹ کے ساتھ ہیں کسی کو غریب عمام کا احساس ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا اچھا بجلی کا بل کتنا ہے آپ کا سر پہلے میرے گھر کا جو بل تھا نا وہ دوزار پچی سو بل تھا ٹھیک ہے اس دفعہ چودہ ہزار بل لائے چودہ ہزار بل یعنی پچی سو سے چودہ ہزار تو کیا آپ نے ایسا اندر کوئی فیکٹری لگا لی ہے جو میں نے صرف دوستوں سے ہیلپ لے کے میں نے بل پے کے اگر ان کو بل نہ پے کے انہیں تو میٹر اتار دیتے ہیں یہ کونسا کانون ہے یہ قریب کا احساس ہے بلکل بلکل نہیں اگر بل پے نہ ہو سکے تو میٹر اتار دیا جاتا ہے یہ احساس ہے ہمام کا ذرا نہیں یہ کانون ہے کہ ایک گرمی ہو اوپر سے بل ادا نہیں کیا اور ساتھ انہوں نے میٹر اتار دیا ناظرین مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ پچی سو والا بندہ جو ہے وہ چودہ زار بل کیسے اتارے تو وہ میٹر جو ہے وہ واپڈا والے اتار کے لے جاتے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دوستوں سے ہیلپ لے کے جو ہے وہ اپنا میٹر بچایا ہے جی ناظرین ہمارے پاس جو ہے ایک اور جو عوام میں سے کیا کہیں گے عوام جو ہے وہ مہنگائی سے تنگ ہوئی لوگ ہیں یہ ہی کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ایک اور شخص موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام جی سر کی نام ہے دوڑا امران اچھا امران صاحب کی کہنا چاہو کہ پٹرول دوسری پوان آئے ہو پہلے کی ریٹ سی تھی ان کی ریٹ ہے پہلے تقریباً دو سو تے بونجہ اتر بنجہ رپیہ ان دو سو تیتر چوہتر پئی ہو گیا ہے اچھا یعنی بیر پہ بائیر پہ ریٹ بد گیا ہے ہاں جی بھی بائیر پہ یہ پٹرول بدیا ہے صحیح ہے لیکن یہ جس طرح اپنا کرونا دے دور اچھا امران صاحب دے دور اچھا پٹرول بدیا تھے جی کہہ رسان کے مہنگائی اوورال ہو رہی ہے او سے طرح ہونہ ہر پاس ہے اس طرح پٹرول اتوب مہنگا لب رہتے ہیں انہم ہی مہنگی دے رہے ہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں بھی ہم نے روس سے جو ہے وہ سستا جو ہے وہ پٹرول لے لیا ہے اور پٹرول سستا لے کے مہنگا کیوں کر دیا ہے اچھا سستا لے کے مہنگا کر دیا ہے اچھا یہ کی وجہ ہے یہ تو وجہ ہے یہ کہ نائنسا فی سائی ڈینار غریب عوام تھے ہاں وہ ہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کتنا بلد پہلے آپ کا آتا تھا آپ کتنا آتا ہے پہلے بارہ تیرہ سو آتا تھا پانچ ہزار آ رہا ہے مہنگائی تو اوورال ہے اچھا تو کیا کہنا چاہیں گے جو غریب کا اب گزر بسر ہے ہم نے مختلف پروگرام اسی پروگرام میں ہم نے جو ہے نا اشیاء خود و نوش کی بھی قیمتیں دیکھی ہیں جس میں بسکٹ لگا لے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز لگا لے ہیں کولڈری لگا لے ہیں تو یہ دن بہ دن ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ تو ایسی کنٹرول ہو سکتا ہے اس کے لیے پراپر جو ہے اپنا انتخابات کروائے جائیں یا جو ہے وہ وزیراعظم منتخبوں نئی پارٹی آئے اس پر کام کیا جائے تو پھر یہ کنٹرول ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اچھا آپ کا ماشاءاللہ گزر بسر ٹھیک ہو رہا ہے مطلب ہے جس کے پاس سہلے کی نسبت آپ ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ابھی گزارہ مشکل ہی ہے کیوں جی مشکل کیوں کہ پہلے ہم کھیتوں کا پانی لگاتے تھے تو تقریباً گھنٹا جو ہے وہ ہم چھے سو روپے کا لگا رہے تھے صحیح ہے آپ جو بارہ سو روپے کا ہے یعنی ففٹی پرسینٹ فرق پڑ گیا ہے جی جی سار ففٹی پرسینٹ پڑ گیا ہے کہ جو اس کا حل ایک ہی ہے کہ نہیں کوئی بھی مطلب حکومت آجے جو بھی آئے تو ہو سکتا ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے ورنہ نظر نہیں آتا جی ناظرین مہنگائی کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے تھے تو دو صحافی بھائی ایک حضیفہ اور ایک سجاد رضا سندھی ساتھ سے ہماری جو ہے وہ ملاقات ہو گئی ہے ان سے بھی ہم جو ہے وہ مشورے بھی لیں گے آپ سے کہ پاکستان کو کیسے جو ترقی کی راہوں پہ گامزن کیا جائے اور جو عوام کی مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے جی السلام علیکم علیکم السلام سجاد صاحب کیا حال چال ہے جی الحمدللہ اچھا ناظرین آپ کو بتاتا چنوں سجاد رضا صاحب جو ہیں وہ ملتان ٹوڑے کے بیرو چیف ہیں وہاڑی میں اور اس کے علاوہ کچھ چینلز میں بھی آپ ہیں تو آپ سے ہم جو ہے نا وہ مشورے لینے چاہیں گے بتائیں آپ ہمیں پاکستانی عوام کے لیے کیا مشورہ ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے کیسے سکھا سانس جو ہے وہ عوام لے بسم اللہ الرحمن الرحیم گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بچہ کوئی غریب کا فاقوں سے مر گیا دیکھیں جی اصل میں جو بات ہے نا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی جو پہلے ہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیژی کے ویل گیس کے ویل اور پٹرول بم گرا ہے عوام کے پر یقین کریں کہ عوام دو وقت کے لوٹی کمانا ان کے لئے بڑی مشکل ہوگی اچھا یہ پٹرول سے جو عوام اس کی بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ ہمیں پٹرول ملا سستہ بجائے اس کے سبسٹی دیتے یا کچھ کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے مطلب عوام کو اگر سستی چیز ملی ہے تو سستی دینی جائیے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوام جو عوام تو چاہت کے لیو اگر گورنمنٹ انہیں لیو دیں پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا بندہ غریب ہے اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ غریب کیلئے کوئی حال نکالیں اب دیکھیں کہ وہی بات آگئی کہ گھی جو پانچ سربے کلو ہے اور وہ بندہ گھی لے جس کی جاری ہی جو پانچ سرب ہے وہ گھی لے آٹر لے چینی لے یا اس کے لیے نیچے اس کے لیے اندر لے تو میری حکومتہ وقت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ عوام کے لیے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تاکہ عوام کل کو آپ نے ووٹ بھی لینے آپ ووٹ لیں گے تاکہ عوام آپ کے ساتھ ہوں اچھا مجھے ایک بات بتائیں اب تو جو سیچویشن ہے لکٹے گئے مارے گئے ٹھیک ہے اس طرح کی عوام کی طرف سے جو ہے وہ روجانات بھی آ رہے ہیں بیانات بھی آ رہے ہیں بل جمع ہم نے نہیں کروانے کوئی آیا تو ہم ماریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو عوام میں ایک غصے کی جو ہے وہ شدید لہر ہے کیا کہنا چاہیں گے سر ایسا ہے کہ عوام میں اتنی کپیسری ہی نہیں ہے دیکھیں جو جس بندگی گھر بیس ہزار بیل لاؤ گیا ہے یا پندرہ ہزار بیل لاؤ گیا ہے اب وہ بل اتا رہے ہیں یا اپنے بچوں کے ایکسپینسیز پورے کریں ان کے لیے تو بہت بڑا ایک مام کے لیے بڑا عذاب ہے دیکھیں اپنے بچوں کا گھر چلائے یا بل اتا رہے ہیں یا اپنے گھر کے ایکسپینسیز جو سارے مو پورے کریں تو اس لیے عوام کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل وقت ہے تو میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو مشکل وقت ہے اسے آسان کر دیں اچھا سجاد صاحب اینڈ پہ جو پاکستان کے لیے آپ کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں جو ہمارے حکمرانوں کے بھی کام آجے اور ہماری عوام کے بھی کام آجے تاکہ ہماری عوام بھی سکھا سانس لے ہو دیکھیں سب سے پہلے تو میں سب سے ریکویسٹ ہی کروں گا کہ پاکستان کی عوام اس وقت سب سے زیادہ پسلی ہے اور محنت کر رہی ہے اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ ہم پہ کرم کر اور ہماری جو حکومت ہے وہ انہوں نے ہر رہا سے حکومت کے اوپر پاکستان کے اوپر بام گرہ ہے پاکستان کے عوام کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ حکومت جتنے بھی سادھلو اور غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہلپ کریں اور ان کے لیے سانیہ بات کریں ناظرین ہمارے ساتھ سجاد رضا سندھی صاحب موجود تھے جو گفتگو کر رہے تھے خوبصورت اور بہترین مشوروں سے بھی آپ کو اگاہ کر رہے تھے گورنمنٹ کو بھی مشورے دے رہے تھے کہ وہاں پہ رحم کریں تو میرے خیال میں اگر ان کے بھی بس کی بات ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے لیکن مجھے لگتا ہے ان کے بھی اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں ہم دعا پھر بھی امید پہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا ہماری ملک کی عوام خوشحال ہوگی آج نہیں تو کل جیناسی موسیقی